لازوال رامو کی مصنفہ، اردو ناول نگار اور معروف عدیبہ، فاطمہ سوریہ بجیہ کی اچھاسیویں سالگیرہ پر گوگل بھی اپنے ڈوڈل کے ذریعے خراج اقیدت پیش کر رہا ہے فاطمہ سوریہ بجیہ یکم ستمبر 1930 کو بھارتی شہر ہیتراباد میں پیدا ہوئی اور خیام پاکستان کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ کراچی میں سکونت اختیار کی فاطمہ سوریہ بجیہ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں سب کو ہی عدب سے لگاؤ تھا یہی وجہ ہے کہ انہیں بھی بچپن سے لکھنے لکھانے اور متعلقہ کا شوق تھا فاطمہ سوریہ بجیہ ملک مشہور مصنفو عدیب انور مقصود شائرہ زہرہ نگار مرہوم شیف زبیدہ تارک کی بہن تھی انہوں نے بقاعدہ سکول میں تعلیم حاصل نہیں کی لیکن گھر میں ہی ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا گیا فاطمہ سوریہ بجیہ 1960 میں پاکستان ٹیلیویئن سے منسلک ہوئی جس کے بعد پہلی مرتبہ 1966 میں انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھائے اور اس کے بعد ڈرامے لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا ان کے لکھے گئے مشہور ڈراموں میں شماں، انا، تصویر، افشاں، عروسہ اور دیگر شامل ہیں انہوں نے پی ٹی وی پر خواتین کے لیے کئی پروگرامز کا بھی انعقاد کیا فاطمہ سوریہ بجیہ نے اپنی بہترین کارکردگی سے نہ صرف ملک میں نام روشن کیا بلکہ بین الاقوامی شہرت بھی حاصل کی ان کے خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمکہ برائے حسن کارکردگی اور حلال امتیاز سے نوازا جبکہ جاپان نے بھی انہیں اپنا عالی ترین شہری احزاز عطا کیا انہوں نے سندھ حکومت کی مشیر برائے تعلیم کی حیثیت سے بھی خدمات سرانجام دی فاطمہ سوریہ بجیہ گلے کے کینسر کے باعث شدید علالت کا شکار رہی اور پچاسی برس کی عمر میں 22 مئی 2012 کو کراچی میں انتقال کر گئی لیکن ان کی تحریریں آج بھی سب کے دلوں میں نقش ہیں